موسیقی 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 راجہ جی آئے بیر سنگ جی آئے وہاں ملے برامیت بنایا کیونکہ وہ سنگچن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی کوئی یوجنہ نہیں ہویا ہم نے یوجنہ بنایا ارے وہ تو تھا کہ ہمارے پاس سائیکل کے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا آج بابا صاحب امروز کی گھرپا ان کی چار دھارہ کا پرنام ہے ہم نے سوچا کہ دلوی کے اندر ہم نے اپنے کارلے کا نرمان کرنا ہے اس کے لئے کم سے کم ایک کرو جائے چاہیے جب تمہاں نے منایا راجہ جی نے کہا میں پہلا بیٹی ہوں میں ایک لاکھ سیندہ دارہ یہاں ہے دارہ جنہیں ایک لاکھ سیندہ ارے پھریا یاد رکھو ایک کروڑ روپیہ کٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں اس لئے باتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سنگچن منائے ہیں بھارت کے اندر میں مدر ٹیسا کا مجھے پڑھ رہا تھا مدر ٹیسا کو جہاں تھا مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مدر ٹو نے دیتیس سے آئے گا اتنا بڑا کارل آپ کیسے ہی تپڑھ دیا یہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ فرمہ نے بولا اس مدر میں اس کی پائے گرفی میں وہ کہتی ہے جب میں نے سنگچن کا شروعات کیا کہ اندری بچوں کی سیوہ کرنی ہے دیوارہ کو ٹھیک کرنا ہے میں نے کولیکشن کرنا چکتی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر سوال کے لیے آپ پیٹنوں کے بلوں کے پامہارے ساندھوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسی بارنے چھو کیا کسی نے مجھے کہا ہم مک ایک سویٹ ہے جاؤ اس کے پاس آپ کو پیسہ دیکھیں وہ محلہ کہہ رہی ہے نہروں کو اتر دے رہی ہے کہ کار آم کیسے ہاں یہ بڑا آج یہ بہت ہر چند کارکن ہو رہا ہے دو ہزار چونہ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج بھی کچھ نہیں ہے یہ چند لوگ ہیں جو ہم نے جیب سے لگا رہے ہیں چند لوگ تو ہم نے سکوات کیا وہ کہتی کہ میں نے سکوات کیا اس سیٹ کے پاس گئے میں نے کہا سیٹ صاحب مجھے پوچھ دیجئے سیٹ کو غصہ آ رہا ہے یہ دیشیہ ہوتی کا کر رہی ہے اس سیٹ نے مطلب پیسہ کے ہاتھ پر دھوک لی جب اس کے ہاتھ پر دھوکا وہ کہتی سیٹ کی یہ تو آپ نے جو پیسے دیئے ہیں یہ میرے سکوات کے لیے ہے آپ مجھے کیا دوگے بتاو مجھے کیا دوگے جب ہیتنی بات کہی وہ سیٹ اس کے ترمہ ملے گیا میں یہ بتا رہا ہوں اگر آدمی میر ٹھیک ہے آپ یہ نہ بیٹی بھکرا کر سکتا ہے وہ محان اور اس نے کیا پڑھ کے دیا اگر بنارس ہندو یونیورسٹری کی اتحاس پڑھو مدر کوئن مال لیئر جب بنارس ہندو یونیورسٹری بناتا ہے پیسہ میں ٹھک علیشن کرتا ہے کسی بھی اقتی نے کہا کہ آپ اگر مجھے کیا نام ہو سم ندہ راج کا نام جو ہے ندام ہے برابا کہتے ہیں ندام ہے برابا بڑی اہمہ آپ پتہ رہا ہوں how to build the organization how to build the organization سمجھو کیسے برانا ہے اب مدر مول باریر سرکے فرما کارنس پارٹی کے وہ بنارس ہندو یونیورسٹری بنانے کیلئے حیدن آباد کے نظام کے پاس آتے ہیں ندام نے کچھ نہیں دیا بڑا ٹھک ہوا مدر مول باریر کو اب انہوں نے دیکھا ایک براج آ رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں برادوں میں لوگ پیسہ لوگتے تھے جمین کے اب مدر مول بیرر جیسا جمین کے پیسے لوگ رہا ہے کسی نے پوچھا ارے نظام حیدر آباد کی اس ٹھک میں مدر مول باریر براس سے پیسے لوگ رہا ہے کہتا ہے براس کے پیسے اس لیے لوگ رہا ہوں کم سے کم کو یہ تو نہیں کہے گا کہ نظام حیدر آباد کے پاس مدر مول باریر گیا تھا اسے کچھ ملا نہیں ہے میں نے اس لیے یہ کیا ہے اس بات کا بطا مدر مول مول باریر کی بات کا بطا نظام حیدر آباد کو چلا اس نے معافی مانگا اور اس نے کہا براد سندو یونیسٹری بنا رہے دیئے میں نے اس لیوں گا ساتھیوں یہ جو ہم ادھیان چلا رہے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کا یاد رکھو ہم ہمیشہ بولتے ہیں ہم نلائب ہو سکتے ہیں لیکن ہماری ایمانگاری کے طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی پیسنٹر نہیں لگا سکتا کیونکہ بابا صاحب نے تمام کی بات کا مجھے نسٹھا وار اور ایماندار کارے کرتاں کی ضرورت ہے i got sincere and dedicated مجھے ایماندار اور نسٹھا وار کارے کرتاں کی ضرورت ہے بردھی بھی کمی بھی بھرٹ میں خود بولتا ہوں گا کسی کو مکر نہیں ہے اکل سکھائی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھنا ایمانداری آپ کو حرافت ملتی ہے یہ سکھائی ملتی نہیں ہے ہم یہ قائل کا نرمان کریں گے ہم نے لسٹ بنائی ہے جس کو ایک لاکھ بولیں گے وہ ایک لاکھ ہی دے گا کارن ہے مارنے والا کارن ہے ہم آپ کا ریکمپیشن آپ کی شوی بھاگی جو سمجھن کا نرمان کیا ہے ابھی جو پھرسکی کو رہے گے ہم سو کارے کرتاں کو جنین پر اتارے گے آج کی طریقے میں ہم دیتے ہیں ہمارے پاس دلی ہے ہریانہ ہے پنجاب ہے گوہ ہے چھکیسگڑ ہے حجرات ہے اوریسہ ہے یہ سٹیٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں لیکن ہم نے ابھی فوکس کیا دلی کے اوپر اکیم نے دلی پر اوپر فوکس کیا ہے ابھی ہم بار نکلنے والے نہیں ہیں لیکن کیا کبھال کی بات ہے پہنتی سال سے جو ہم پھولے امریکہ پر اتار تھا بجاب برا پر کام کر رہے ہیں اس کا پڑی نام ہے خود سٹیٹ والے بھولتے ہیں ہمارے یورپ بنا ہوں یورپ بننے شکل ہو کے ہیں یہ میں اس لئے کہا ہے کہ جس کے پاس سنگتھن نہیں ہوتا وہ پڑی کام نہیں کر سکتا جتوں پر ٹیمی کی پسکت ہے آر ایچ ایس کی پارکر کا میں نے کئی بار پڑی ہے آج کی تاریخ میں آر ایچ ایس راستیت شیاب سیوک سنگ دنیا کا سب سے بڑا سکتھن ہے اور دلتو پر ٹھینگری اس مستف میں کہتا ہے انیس سو پچیس میں جہاں ہم نے سکتھن بنایا پچیس لوگ پہتے تھے جن کی عمر پیس سال سے لے کر پتیس سال کرتے ہیں بس پچیس لوگ بڑھا سکوان کرتے ہیں ساتھ آج میں براس کے بعد میرے لوگ تھے پانچ اس لئے پچیس لوگ ہوتے ہیں پانچ پیارے سنگ جتنے دھنگوں کے اندر ہیں وہ بڑھا کی بھی جانتا ہے پانچ لوگ وہ پچیس لوگ پیس سے پچیس سال کی امت تک ریٹھے کہ مانداری سے سنگتھن کو جلایا آج بھارت کے ادحاس میں کبھی بھی بھرام پورے بھارت کا خاص نہیں رہا یہاں رکھنا جن کو ادحاس کی جڑکڑیں وہ جانتے ہیں پیش بھائی پورے بھارت میں نہیں تھی صرف پونہ میں تھی پیش بھائی جہاں ہمارے گلے میں مٹکہ ہوتا تھا اسے جھاڑک ہوتا تھا اسے بہت پیش بھائی وہ بنارس تک تھی آج یہ آج ہاں سنگتھن کی وجہ سے بھرامن پورے دیش کا شاسک ہے یہ بہت این بات ہے میں ایسے کیا سکتا رہا ہوں I am going to tell you the importance of organization سنگتھن کی کیا امیت ہے یہ بتاتا ہوں کیونکہ ہم سنگتھن کے لوگ ہیں اس لیے میں سنگتھن کا چچا کیا ایک کروٹ میں یار رکھو بہت بڑی بات نہیں ہے لسٹ ہم کیا کر رہے ہیں اے یار رکھنا ایک لاکھ سے بھی جاتا دیشہ ضرور ہیں لوگوں میں چاہت پیدا کرو کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں واقعہ اے یہاں ہمیں اے یہاں سکتا بھی پوچھیں ہیں کہ سنگتھن کسی کو مرنے کے لیے تیار کہتا ہے وہ مرنے کی تیار ہوتے ہیں کوئی دیکھتی پکڑا جاتا ہے وہ یہاں سے کمکر سے سائنہ کی جیتا ہے ہاں جاتا ہے اس کا عفت ہے سنوٹھن نے لوگوں کو مرنے کیلئے تیار کیا لوگ مرنے کیلئے تیار ہیں اے ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کیلئے تیار ہو رہے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ سے جو مرد ہوئے ہتاس نواز میں بچ آپ کے ہیں آنٹھ مکلے کچھ پیل جائے کچھ نہیں پینا ہمیں سنے رہتانے آنٹھ بنت کرو بابا لیے دے گئے تو ماں تو ہری دینے کی ہوئی دینے والا ہے بھی دینے والے ہوتے تو بابا صاحب مٹ کر کو یہ سمچ نہ ہمڑے پس لی میں نے یہ سمچے کی باب بتایا پر آج کا گشہ جو ہے یہ بہت بہت آپ کا گشہ ہے جس کی ترچہ ہوئی ہے یہ گشہ ہے یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم نمبر ٹی میں آپ کو دباہ کی فرام دے رہے ہیں پیر سنگے بڑھا دیا تھا ہم نے پیٹ کی بڑھا کا فرمان بھی کیا ہوا ہے پیٹ کی بڑھا کا فرمان بھی کیا ہوا ہے تو یہ جو کشی حیرت کا کیونکہ زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کمام کا دل ہے پچی دی سبا عیسیٰ کا دل اور آج کا دل جب منو سمیتی کا دہن کیا زبابہ سمیتا منو سمیتی کا دہن کس دن کیا تھا اور عیسیٰ کیا بنایا کہ داکٹر پیٹ کر پوایا دیا گیا لوگ تلکر اور موڑ تاجکار بہو جنوں کو شاہ سکھ بنانے کا روڈ ویٹ ہے مگر پھر بھی ہم شاہ سکھ نہیں بانتا یہ آج کا عیسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ایک کسی لیے تصویر ہے مارٹر لوتھر کنگ جنئیر مارٹر لوتھر کنگ جنئیر آج کا کارکرم ہم نے مارٹر لوتھر کنگ جنئیر کو کیا کیوں کیا آپ کا جو کارکرم ہے یہ سکھٹھے ہیں یہ سکھٹھے ہیں مارٹر لوتھر کنگ جنئیر یہ امریکہ کا مہار ڈیفتی کہتے کہ سنسار میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے امریکہ کچھے راستر پتی ہیں دنیا ان کو جانتی ہے صرف کم جانتی ہے مارٹر لوتھر کنگ کو دنیا جانتی ہے امریکہ جانتا ہے جلال 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 مارٹر لوتھر کنگ جنئیر میں جب امریکہ میں گیا تو میرے مارٹل لوتھرکن کے بارے میں سنا میری بیٹی نے بولا کہ دیاری کیا لے گیا ہوں میں کہا مجھے مارٹل لوتھرکن کی آتم جی پہ چاہیے آٹو بائی گرافی آٹو بائی گرافی لگتوں میں خاص پیجنی لیڈیوری ہے مارٹل لوتھرکن جنئیر اور مارٹل لوتھرکن جنئیر کا جو اندومد ہے سکس پیز میں سکس پیز میں یہ لڑکہ انیس سو نتیس کو پیدا ہوتا ہے انیس سو نتیس کو جنم ہوتا ہے اور انتالیس سال کی امریکن کی حقیقہ کر دی گئی مارٹل لوتھرکن جنئیر یہ اندومد کو پڑھا ہے بار بار بیر سکی جوڑ دیکھے جا رہے ہیں یہ ید ہے یہ لڑائی کا مدان ہے اور یاد لکھئے لڑائی کے ادام کارک نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گولی بندگ چلانا ہے بس لڑائی یہاں سے ہوگی سنسار کا نقشہ دیکھو انگلیٹ چھوٹا سا دیش ہے چھوٹا سا اتنا سا دیش تھوٹا سا پورے سنسار کا شاصل کوئی ایسا دیش نہیں جہاں انہوں نے اس شاصل نہیں کیا یہ ید یہاں سے ہوگا ہے ٹھارہ سوٹ پیسٹ میں ابراہم لکھ کر کالے لوگوں کو عصاب کرتا ہے ابراہم لکھ کر جس کی فرماسہ بولی جا رہی تھی ڈیموکریسی کیا ہے گورنمنٹ آفکر پیپل گورنمنٹ فاردہ پیپل پائرہ پیپل یہ مشہور ان کی پریخواستہ ہے لوگ تنکر کی ٹھارہ سو پیسٹ میں کالے لوگ عذاب ہو گئے اس ان کی سوپن سٹیزل کی کو نہیں مان رہی ٹھارہ سو پیسٹ میں کالے لوگ عذاب ہوئے بھارت کے کالے لوگ ہوں نہیں بھی عذاب نہیں ہیں پہ یہ ایک ہوں پتا رہا ہے کچھیں گندہ رہے گا ماتل لپھرکن کا پاہ ہے ماتل لپھرکن کا باب پادری ہے ان کا کالا پادری ہے ان کا پڑھانا پادری ہے بابا سب کہا کرتے تھے بھگت کبھی قرآن کی کاری ہی ہو سکتا اور قرآن کی کاری کبھی بھٹ رہی ہوتا پر باکل اُتھر کے جو پادری کا پیٹا ہے خود پادری ہے ایک میں بچپن میں بس میں بیٹھا تھا کائے لوگوں کو بس کی اگلی سیپ پہ بیٹھنے کی علاجت نہیں ہے کبھی بات سکسٹی ساٹھ سے سکسٹی ایک تھا ابھی ابھی کی بات ہے بس میں کوری کالا جاتی اگلی سیپ پہ نہیں پیٹھ سکتا اگر بیٹھے گا گورا بیٹھتی آئے گا ابھی پاکر دل پیٹھ لیں ازادی کم ملی کھارز و کسٹ کو سو سو بات بھی وہ ازاد نہیں مارٹل لوتھر سوڑتا ہے کنے میں سوڑ رہا تھا چھوٹا تھا لوتھر مارٹل ویلویو سکاوندہ فرنٹ سیپ ایسا کب تائم آئے گا جب تو اگلی سیپ پہ بیٹھتے گا میں نے بچپن میں سوڑا ایدھے سپنے لیا بہت ہوئی ہے سپنا لیا کہ میں ایک ہی اس سیپ پہ بیٹھ لوں گا اب وہ بابری ہے بابری تو برانتنا کرتا ہے پلیز بابری برانتنا کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سوچا بہت کچھ بھری ہوئی ہے چچ میں کہتا ہے جیٹلنٹنٹ لیڈیز آج میں آپ کو ادھراتمک سبب نہیں پڑھا ہوں گا آج میں سوچن شب در آمکے لیڈیز اور جیٹلنٹنٹ توڑے ناٹ بری تو تیچی ہو کہ سکرچل فلوسفی آف کرچن کے عیسائی تھا ان کا اجاتم بات کیا ہے نہیں پڑھاؤں گا آج میں یہ پڑھاؤں گا سوشل سرمن آف کرچنٹ اور سواجن کی سمسیاں یہ ہے کہ کالے لوگوں کو تو پس کی اگلی سیپ پہ بیٹھ دیں گیا جاتا ہے اور میں یہاں خوش نہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی کالا بیٹی بس میں نہیں بیٹھے گا بس ایلان کر دیا گھوش نہ کر دیا مارکہ لیوترکنگ جنئر نے آج میں کوئی کالا بیٹی بس میں نہیں بیٹھے گا تیسو کب کیاسی دن آن دو دن چلا تیسو کب کیاسی دن کوئی کالا بیٹی بس میں نہیں بیٹھا ایک بھکر سال کی پوری ماں پہلے تب نہیں ہے اور مارکہ لیوترکنگ نے چہچا کیا ہوا ہے ابھی بھی چھوٹی سی پوستکہ رہے ہیں پوری پڑی مارکہ لیوترکنگ کا ایک قطر ہے لیٹر فرم برگنگم برگنگم کی جیر سے قطر لکھا ہوا ہے تیس پیج کا قطر ہے اور مارکہ لیوترکنگ کا سب سے مشہور وہ ایک ایمیڈنس پڑ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں پینل کر رہی ہے کسی لڑکے نے آکے بولا وہ بہتر کھو ماں آجا اس کار میں بیٹھ ماں کہتی بیٹا I am not walking on foot for myself میرے بچے смер padЗ sponsorship أفرحانی لیے نہیں کر رہی جاہے میں بھولی ہو I am not walking on foot for myself مع padL ع適ی نہیں کر رہی I am walking on foot for TF тип کیا بہترین آجا با بے بھولی بات تو کیا بہترین ہے یہ کہتا مارکہ للدف رکھے دیکھا میرے پاؤں تھکے ہیں لیکن میری خبیر جو ہے وہ نہ تھکی میری خبیر جو ہے بہت اینکل دیتی اور یہ کل لوگوں جب کلانے لوگوں کا اتحاس دکھا جائے گا تو یہ پوری ماں کا کارے ایکشوں میں نام نہیں دکھا جائے گا اس پوری ماں کا سنیر ایکشوں میں نام دکھا جائے گا اور آج یہ کیا سن میں بولا ہوں میں اس لئے بولا ہوں تو میری ماں نے اس اندولوں میں حصہ لیا یہاں دلاغ بہانہ بناتے ہیں مجھے تکان ہو گیا ہے یا کسی کو بیلت ہو تو بولتے ہیں جو سنگ میں گیا ہے میں بولتا ہوں بھریا وہ سنگ نہیں ہے جتنے دھانے کو ملے جانے وہ سنگ نہیں ہے مورت مرنے گا ہے وہ جھوٹ کا سنگ ہے کیا وہ سنگ ملا کچھ نہیں نہ ملنا ہے لگتا ہے ہمیں ملے گا بابا سب نے کہا ہمیں لگتا ہے ملے گا کچھ ملنے والا نہیں ہے تو آج پر دن ہم نے اس پر پر کیا مارٹل بلوٹر کی جنئر اور اس میں ایک میں دلاغ بکر پڑھا کہ بابا سب کو ملتا ہے جو اندوں کو کتا رہے ہیں اور ہم نے یہ رشن رکھتا کہ یہ لوگتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ لوگتنٹر ہے کیا یہ لوگتنٹر نام کی چڑھیا کہاں سے آئے ہیں یہ بڑی ایمان ہے لوگتنٹر آیا کہاں سے تو لوگتنٹر ہو سکتا ہے کم سہت یہاں پیٹھے لوگ کو پتا میرے گیرے کم لوگ کہ آج ہدا سب پہلے لوگتنٹر کی شروعات جو ہوتی ہیں وہ یونان سے ہوتی ہیں گریس اور وہ دی کہاں سے ہیں ایتھن سے سنسار کا سب سے مشہور ملت ہے جہاں سکرات کو زہن کا پیانا دیا گیا ہیم لوگ ہیم لوگ سکرات کو زہن کا پیانا ایتھن پہ دیا تھا اور لوگتنٹر کا جو نرمان ہے وہ کہتے ہیں کلیس پھن کرتا ہے کلیس پھن سی ای می آی اس ٹی ای ای می آی کلیس پھن is the father of اچھید ڈی بکریسی ایتھن کی لوگتنٹر کا نرمانکہ جو ہے تو کلیس پھن ہے اور بھونا جاتا ہے جب لوگتنٹر آیا تو کلیس پھن بھی دھ گیا چمہ رہا ہے دیموکریسیا دیموکریسیا بی ای ای او جو میں بہت سنے دیا بی ای 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 دیموکریسیا دیمو کا ارتھو تھا لوگ کریسیا کرتا تھا کنترول رول یہ سبت کرتا ہے دیموکریسیا انہوں کا سبت ہے جب یہ لوگ تنتر آیا تو کلیپر نے عورتوں کو اور غلام کو نکال دیئے کیونکہ لوگوں میں غلام شخص نہیں ہے لوگوں میں عورت شخص نہیں ہے میری یہ دھیکیاں کو دھینوں کو نکال دیئے جب لوگ تنتر کا زمان ہوتا ہے تو چاریس پرتیسا لوگ شامل ہیں باقی بار ہے یہ باقی بارا ہم یہ ایک سے چرنی اپنکوکریسی ہے یہ لوگ تنتر کی یادرہ کیسی ہے کتی خطرناک یادرہ ہے تو کی بات ہے کہ پیشے کسی ہوتاں کو چلے جائے گا میں نے اس کو کلیپر کرنا ہے لیکن لوگ تنتر کے لارے میں پیشے رکھا ہے اس لیے میں سنجھنا چاہتا ہوں اور جب یہ لوگ تنتر آتا ہے تو بابا صاحب انگریٹر کو کیا سکرس کرنا پڑا اب میں مہا آتا ہے بابا صاحب میں کیا سکرس کرنا اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ مہا طلاب کی لوائی ہے چدا طلاب بھارت تھا بہت طلاب کی بات ہے بابا صاحب بولتے ہیں کہ بابا صاحب انگریٹر میں انگریزوں نے چدا طلاب کو پبلشت پینک کہا کتنی کاری بات ہے 1869 کو انگریزوں نے کہا جو یہ طلاب چدا طلاب ہے چدا طلاب ہے کتے پاری بھی سکتے ہیں کوئی بچی پاری بھی سکتا ہے اشوت پاری نہیں پی سکتے تھارا صاحب انگریزوں کو طلاب کھولا لیکن دکھ کی بات ہے کسی اشوت کو جزدیک آنے نہیں دیا کہ بابا صاحب بڑھ کر مدرچہ کیا ہوتا ہے اور بابا صاحب بڑھ کر نے وہاں مان بچ سکتا سمیلن رکھا جو سمیلن تھارا سمیل تک 1925 پہ پہلا 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 سمیلن تب بابا صاحب بڑھ کر کہتے ہیں کہ میرا کوئی بلالی نہیں تھا کہ میں نے یہ لڑائی فٹ کرنی ہے وہاں محول بنتا ہے اور آپ احران ہونکے سورن جانتی کی لوگ بھی ساتھ ہیں اس کے اندر سورن جانتی کی لوگ بھی ساتھ ہیں بابا صاحب بڑھ کر نے ساتھ لیا جب یہ لڑائی لڑا ان سو سنائی سے ہیں پر بولتے ہیں کہ جب یہ لڑائی لڑا جب دوسرا دن آیا 20 آج دوسرا دن آیا تو کہتے ہیں ہمارا یہ پانی بند کر دیا جب پانی بند کیا ایک پیسہ گھرے کی قیمت تھی چالیس روپے کا بابا صاحب بیٹر کے ساتھوں نے پانی کھریدا چالیس روپے کا پانی انیس سو ستائیس میں کیوں کھریدنا پڑا انہوں نے سوچے جو آٹھ پیس میں 30 دوسرا دن آیا باپت ترچہ کیا ہوئے اس میں 30 ہلاد ہو آئے یہاں تو ساتھ آٹھ سب ہو آئے کوئے ہیں 30 نزار ہو آئے پانی کیلئے باڑنا چاہتے ہیں کہتے ہیں پانی چالے ستے کا لیا ایک پیسہ کا ایک کھڑا خود ایک لوگ کا پانی لیا ہوگا کہتے ہیں وہ ہمارا دن سفر رہا اور ہم نے سوچا کہ آپ اس کا سیکنڈ پیس میں شتوا کیا جائے وہ دن ڈھونڈا 25 دسمبر 1927 آج کا دن 25 دسمبر 1927 اور دوسرہ 50 دسمبر پیچھے ساتھوں کو ملو کھانے لیا کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ہو جا کے جاؤ کو ٹھیک ہو ایک آئے پتہ کیا کر رہے ہیں تو بابا سب کرنے 1927 میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پانی کا اندون ہے پانی پینے کا بابا سب کر کر پانی کا اندون ایک کامیاب ہوتے ہیں اور کرنگی لڑائی پر کامیاب ہوتے ہیں اور تب کہا تھا کہ یہ مہاد دواقشی جو پانی بھی ہے بابا سب را بیٹکر میں پانی مکہ آنا پانی کہا تھا کسی جہر میں بابا سب کر آنا انہوں نے کیا کہا تھا یہ بابا سب کرنے اندون نہیں یہ فرانس کی پانی بھی ہے یہ بابا سب کر آنا فرانس کی پانی بھی ہے اور یہ میں اس لیے کہا ہوں کہ مارکلو تھرڈیپ کے شہر پر فلپ دیکھ رہا ہے فلپ فلپ جگہ ہے موسیسیپی میں موسیسیپی میں جہاں بھکریچ کی ایک پائن تھی جہاں سے لوگوں کو ساپ پینی کا پانی ملتا تھا ساپ پانی وہ پائن بند کر دیا آلے لوگوں پانی نہیں ملے گا کہتا ہوں نے ٹاکسک وارٹر دیا جانتا آلے لوگوں کو ٹاکسک وارٹر کیوں یہ بجے لوگوں پانی دیئے بچوں کی بندی کا بداسہ ہی ہوگا یہ بابا ساپ ملتا جانتے ہیں تودر انگریزوں نے لائے دی لگی کالے لوگوں نے لائے دی اور اس میں سب سے پہلے بھکر کی رشکتر ہیں بھکر کی رشکتر نہیں رہتا ہے اور دیو بہتا ہی رہتے ہیں پانی کی کہ بھائیں کمیٹس کھڑی کر رہا ہوں کہ بابا ساپ ملت کر نے یہ جو کاندولن لڑا اور یہ لوگ کنکر کاندولن تھا انہیں سسنائیس مشوار جاتے ہیں اور آج کے دن بابا ساپ ملت کر منو سمرتی کو دلا گئے ہیں اور بولتے ہیں کہ منو سمرتی یہ برامن نے قانون بنایا ہے جس قانون میں ہمیں گلان بنایا ہے پڑھتے دیکھو منو سمرتی کیا لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی برامن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو آپ کے اندر سے ہوا نکلتی ہے ہوا جو آتی ہے تو آپ کے پیچھے اتنی لنپی کیل جو ہے گاڑتی جائیتی یہ منو سمرتی پہ لکھا میں رامن کیا کرنا چاہیے منو سمرتی لکھا کمی پڑھ کے دیکھو برامن کتنا ایمان دار ہے اس نے زبانی نہیں آپ کو گلان بنایا لکھا ہوا ہے بابا سب نے کہا کہ جبنی یہ دھار میں قرنٹ ہے یہ ہماری گلانی کے دستہ بیٹھ ہیں اور بھارت کا سنطان ہماری مزادی کا دستہ بیٹھ ہے اندرہ سنطان یہ ہماری عذابت کا دستہ بیٹھ ہے تو ساکھیو آج بار بار بولا جا رہا تھا کہ شاست بننے کا روڑ اپنے بابا سہاں پڑھ کے دی ہے امار ساں یہاں سے سارے چاہ سوکر میں جو ہے باب لکھا ہو میل پنکھر پہ امار ساں سارے چاہ سوکر میں بطول ہے میں میل پنکھر پہی پیٹھ جاؤں کیا پہنچوں گا چلنا پڑی بابا ساں پڑھ کے در میں روڑ اپنے بٹی ہے اور جس دن بھار بس پیتھان لکھا نانم چندرکو اس کا پیل لکھا ہے کہ بابا ساں پڑھ سے بہت کچھ تھے اور ساں کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو شاست بنانگا میں نے شاست بننے کی چاپی جو ہے جو ہے ڈھوڑ لی ہے شاست بننے کی چاپی میں نے سمیدان لکھ دیا ہے پر تو یہ اشود ابھی پچیس تیس ساں تک شاشت نہیں بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے کیوں کہ لوگ پھرے لکھے نہیں ہیں میں نے چاپی دے دیا مجھے چاپی دیا دروازہ تو مجھے کھوننا پڑے گا دروازہ کھوننے کی بچارے ہوا یہ کہ ہارے بارے ایمپی بنے آج ایک سو بیس ہمارے ایمپی ہیں ایک ہزار سے زیادہ ہارے پورے بھارت کے پر ایمپیلے ہیں ارے دیش کو بلاں بنائے جا رہا ہے ہماری شکشہ جیلو کیا رکھنا پہلے پاورس نے کیا آج بھی بھی کر رہی ہے شکشہ ہماری کہاں گئی شکشہ ہماری نیڈی کٹ کر دیا اور میں نے پچھلی بارے ادھارت دیا تھا ہمارے نزدیک ایک دیش ہے بھٹان چھوٹا سا تھے بھٹان بھٹان کے راجہ کے بھٹان کے لگو نائنٹیز میں بڑے ہوگے بڑے ہوگے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول دیتا ہے راجہ چھوٹا منار کی ہے بھٹان کا دیش وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے آپ احیان ہو جائیں گے وہ بھٹ سد دیش نہیں ہے جب راجہ کے بچے پڑے گے بتائیں گے آکے سرکاری سکول میں کیا پربند ہے مہاراجہ کے بچے جب پڑے راجہ کے آج کی تاریخ میں اگر کسی کا بچہ بھٹان میں پرائیوٹ سکول میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں بچہ پرائیوٹ سکول میں ہے اس نقل میں بڑی خفیہ پڑی کر رہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں بھارت کا ایڈوکیشن کا بجھٹ جب دیش حضب جو پا ہے تیر پرسنٹ تری پرسنٹ آس ہاتھ سال ہو کے ایڈوکیشن کا بجھٹ تیر پرسنٹ مون گیا بنانی ہے پٹیل صاحب کی تیر ہزا پورپے خچ کر دو جتنا مردی خچ کر دو ایڈوکیشن سکول بنانے ہیں کچھ نہیں کچھ کرنا بھارت کے اندر ایڈوکیشن فری سب بچے سکاری سکول میں پڑ رہے ہیں یہاں لوگ تنتر ہے لوگوں کا تنتر لوگ تنتر پہلی رانس وامی نائٹر نے تب کہا تھا بھارت کے اندر بھارت کے اندر جب لوگ تنتر آئے گا پھر لڑوکیشن فریسی شاسن فراملوں کے ہاتھ میں ہوگا آج کی طریق میں اس دیس کا شاسن فراملوں کے ہاتھ میں ہے یاد رکھنا یہ تو بشے ہم میں رکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا دو بشے ہیں ہمارے دو بشے ہیں ایک آپ احراب ہوں گے یہ پہلا بشے ہے یہ لوگ تنتر کے اوپر ہے دوسرا بشے کیا ہے رام مندر رام راجے کا مددہ اب بھارت میں ہی بلکی بھارت کے مددہ ہے جو انک جنگ آڑ بھراملوں کا مول لباسی بھوجنوں پر ستھالی شاسک بنے رہنے کا بھراملی شاڑی اندر ہے یہ دوسرا بشے ہے لوگ میں ہر جوہاں جوہے بولتا ہوں بھارت میں بی ایٹھ پی کرنے والے بھی لوگ نہیں پڑتے کیونکہ زیادہ ہمارے ڈاکٹر ہیں یہ بابا سامن بیڈکر کا چھلوہ ہے چمسکار ہے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی فال ہے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی فال ہے آگے دوسرا بھارت دوسرا بھارتے ہیں ڈاکٹروں کی فال لوگ سنٹر کی وجہ سے تو میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ایڈوکیشن کا سسٹم جہاں سے آپ کو اکل آنی ہے آپ کو بتا ہے بیر سے کتنے مندر بنگے ڈلی میں پہ دو سالے مندر سوال آت مندر ڈلی کے آس پاس جانتے ہیں مندر میں جانے کا اپنے آپ کی اکل کا ستیاناس ہونا اور بدھیالے میں جانا مشہد دیالے میں جانا بدھی کا بھارت سب یہ اکل یہاں آتی ہیں تو کہاں کا بابا سامنے یہاں نکھو تو ہے جدی مندر میں بھارت ہوتا تو مندر کے پاس لوگوں کو بھیک ماننے کی نبت نہیں آتی خواست کریں اگر مندر میں بھیک ماننے کی نبت نہیں آتی اور اگر میں بھی آپ کی طرح اس آنکھ میں قرآن کی پوزہ کر دیکھتا پھر آپ لوگوں کو بھیک ماننے کی نبت آجاتے ہیں میں نہ سنجھ کرنا آپ کو بھیک ماننے کی آپ کے بابت ہیں سوڑا ایڈوکیشن نبت نہیں ایڈوکیشن بٹ ہائی ایڈوکیشن نبت نہیں ہائی ایڈوکیشن بٹ ابروڈ ایڈوکیشن مدیش کی پڑھائی بڑھو ہے تو یہ آتا جو بھشیے رکھا ہے کیونکہ کیونکہ جس لئے پرسائی کرنا ہوتا اس لئے وصیبت ہوتی ہے سرگٹھن کی بات کرنا بھی وشیے کو بھائی بات کرنا بھی تو آج کی طریق میں جو لوگتانتر کے حالات ہیں خطکان حالات ہیں جو لوگتانتر کے حالات ہیں دو ہزار چودہ میں مدی سرکار جو ہے چاندھ ہوتی ہے یہ بڑی ایک بات ہے اور اس لئے پرونڈ نوپیوں کا نمان ہوگا دو کرونڈ نوپیوں کا نمان ہوگا آج تک آج کرونڈ نوپی کا نمان ہونا نہیں کریئے تھا اور پاس سامنے دس کرونڈ نوپی میں یہ جانب کی ہے اور یہ آئیے لوگت فکر ہے انٹرنیشنل لیبر اورنیزشن کہتی ہے کہ بھارت کی اندر چار سال میں پندرہ لاکھ نوپیوں کا نمان ہوا پندرہ لاکھ نوکری just imagine how can you live description کیا کرو گے پندرہ لاکھ نوکری موندی جی کہتے ہیں دو کروک نوکری ملے گا پندرہ لاکھ نوکری چاپ سوا کے اندر میں اس لئے بہتا رہا ہوں کچھ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی نوکری کے آتا ہے ہمیں اگر آپ کا لائن کرسیوں میں بیٹھے تمہارے بچے پہلے نوکریوں میں نے کسی چاپ کے تر جھوٹا کٹنے والے بھی ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنائے ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں ڈاکٹر بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں منا سکتا ایڈوکیشن فری میں نہیں کر دیا ہے یاد رہنا شریلانکہ ایڈوکیشن فری کیوبا کیوبا میں جو میں کیوبا کی ہسری پڑھا تھا کیوبا کے اندر سنسار کے سب سے جڑھا پڑیا ڈاکٹر ہیں اور ان کی قورتر کی سنسار ہے کہ سنسار کے قریب حصیبت ہو کہتے ہیں جب حصیبت ہوتی ہے آپ کا حصیبت ہوتی ہے تو کیوبا کی تہانر پھاگے پھاگے جاتے ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں یہاں یہ حالت ہے کہ ہی جا کے دیکھو سرپاری بہت سپیٹر شاید مردہ خانہ بھی ایسا نہیں ہے اتنی بڑی حالت ہے کہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بھارت کے اندر جو مدن ہی نہیں ہیں رامندل یہ جرسہ کسی رہا ہوں اب میں جب بھی جا رہا ہوں بھارت کے اندر ہر لوگ سات ہزار لوگ بھوک کے کارن مر رہے ہیں سات ہزار سات ہزار لوگ بھوک کے کارن مر رہے ہیں پریندر کیا بنا ہے مندر بنو ترچہ کرو بورڈر پہ ہمارے لوگ پر رہے ہیں سات ہزار لوگ پر رہے ہیں ایک منٹ پہ ایک دکھٹنا ہوتی اس وقت کے اوپر ایک منٹ پہ ایک منٹ پہ ایک منٹ پہ مرتا ہے ساتھ منٹ پہ ساتھ لوگ دکھٹنا سے مر جاتے ہیں پولیوشن پانچ سے جیادہ لوگ پولیوشن سے مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پولیوشن کے کارن جو دنی میں پچھا جنگ لیتا ہے کہتا ہے جنگ لیتے ہی وہ روج دس سگرٹ پی رہا ہے دس سگرٹ میں بتا رہا ہوں what is the function of this government سرکار کی کارداری کیا ہے ابھی جنگلہ ہے ہم بولتے ہیں ابھی سر یہ اچھی نہیں ہے مندر میں ہاتھ چوڑنے سے سر کو کوئی ٹھیک کرنے کا نہیں ہے آپ پر چھوٹا پر کھنا ہوگا ان کو سنجھانے کے لیے سلامتہ مرہی اچارت بھائی 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 ہے سکھ نہیں مر رہی ہماری ہنسیم نہیں ہے بھارت کی ستر پیشت جو مہلا آئے ہیں وہ انیمت ہیں انیمت گھون کی کمی جس مہلا کے گھون کی کمی ہے جو بچے کو جنگ دے گی بچہ کیسا ہوگا آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ ستنکر کی اندر میں کام ہو رہا ہے بابا سام گھڑکر کی کیوں چکتا ہے میں پھٹا تھا بابا سام گھڑکر کی مستق بابا سام گھڑکر کی گھڑکر کی گھڑکر کی گھڑکر کی اچھوکوں کلیے کیا کیا یہ انیس سو چھالیس پہ مستق لگ رہے ہیں اور انیس سو چھالیس پہ کیا بچہ کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں کہ جب جس لڑائی کو انڈیا نیشنل کامرس نے شروع کیا کیا اس آزادی کے لڑائی میں wills are indian prendre free کیا دیش آزاد ہوگا کہ دیش کے لوگ آزاد ہوں گے بڑی اینٹ آگے ملکی دیا بھی فری اور انڈیز بھی فری بھارت کی سردے آزاد ہوگی کیا بھارت کے لوگ بھی آزاد ہوگی اور چندہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھارت دیش کے لوگ آزاد نہیں ہوں گے کہ اس پرامل جو ہے یہی اس دیش کے شاہ سکھوں گے یہ کرچہ بابا شاہ بڑھ کر انیس سو انیس سو چھانیس میں یہ ترچہ کر رہے ہیں تو ساپیوں آج سپیسلی بار بار بھولا جانا ہے کہ یہ جو موڈی صاحب کا جو شاہ سب ہے اس حساسب کے اندر جو ساڑھے چار سال کے اندر ہوا کھونی سیمیں ترچہ کر کے لئے بار بار آیا ہے کہ ہمارے جو بولناسی بھوڈن ہیں یہ دشمنوں کی اتیا جار برداشت آگ لیتے ہیں لیکن بھوڈ برداشت نہیں کرتے ہیں حالانکہ بھوڈ کے کار دو مرنے والے نہیں پانی بھی ہاتھ کرتا ہے پانی نہ مرنے والے تو اور آپ اگر تھوڑی جیرے بھوڈے رہیں گے مرنے والے نہیں ہیں یاد رکھنا چندہ مت کریے بہت اچھا پرمند کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ بتا دوں کہ یہ سرکار جو ہے موڈی کی سرکار یہ میں کہتا ہوں کہ آج کی طریق میں یہ ہماری اور ادانی کی گول میں ہیں ہماری اور ادانی کی گول میں ہیں میرے پاس اس کے کوئی تھوڑے سے پرمند ہے میں اس کو بول کے پریے بات کروں گا کہ کیا 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 آپ سنی رہے ہیں رافیل کا جو سودا ہوا ہے رافیل ہوای جوادوں کا سودا جس کی ترکہ ہے کہ سپریم پورٹ نے کھرم کر دیا بھئیہ سپریم پورٹ نے کیسٹرم نہیں کیا سپریم پورٹ کو بازد سرکار نے جانباری گلت دیا وہ بہت بہت زیادہ ہے گاہو گانی تیز ہزار پورٹ پیار انہوں نے مانی کی جے پہ ڈال دیا بہت بہت چچا رہی ہے اور یہ کیسا پھنکہ ہے یاد رکھنا یہ ہمارا پیسہ ہے کھاکو کہیں ہیں نو ہزار پورٹ لے کے بھاگ کیا ایک بیٹی یہ بتا رہا ہوں اس پیجورد کے پر کیا ہوا پھر کیا ہے اندر سمندر میں تیل کی خوش کا کام او ایڈی سے شیر کر امبانی کو دے دیا آئیل گیچر میں گیس کمیشن تیل نکالنے کا کام کر رہا ہے بھارک کا سب سے بڑا سکاری 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 جو ہے وہ تیل نکالتا ہے اور مودھی جی ہمارا پیل نکال رہے ہیں ہمارا پیل نکال کے ان کو دے رہے ہیں سپاہت آسان پر ہم کروں گا او ایڈی سی یہ بھیکا آئیل نیچرل اینڈ کیسر کے پاس ہمارا پیل نکالتا ہے امبانی جی کے پاس ہے آگے جیسے کو ریلوے کے ڈیزل کی اپورتی کا کام سرطا کو جیل کمپنیوں سے شیر کر یہ بھی امبانی کو دے ریا پورا بھیس ان کو دیا جا رہا ہے امبانی کو اڈانی کو بہت اڈانی کو پورا بھیس نراب دیا جا رہا ہے آگے کہتا ہے ایڈیل نے کی بھجلی اپورتی کا کام سرطا کو سرطا کو سرطا کو سرطا کو سرطا کو سرطا کو بھرسل امبانی کمپنی پر کیل چلا رہا ہے یو بی نے کیا اگرونسل کی سرطا کو ایک کیس کیا کیونکہ یو بی کی سرطا کو ایک آزاد دوڑ روڑا زمانہ کیا تھا امبانی کو اب یہ نیسرطا کو ہے تو کیس او ایڈی سی ہار گئی ہے امبانی دھیت گیا ہے اور معاوزہ امبانی کو دیا جا رہا ہے اے بھریا ایک نار کوڑ کا جربانہ لگایا اور اُلٹا امبانی ہمیں چھوڑا گیا یہ میں بتا رہا وہاں کو دو مدی بٹھا کر اگر آگے کہتا یو بی کی ایو بی کی کی کہتا سپیس ویلمنٹ اور سیڈی ایڈ بنانے کا کام اس دوں سے شیئر کر ہم بھانی کی کمپنی کو دے دیا ہے سیڈی ایڈ کمپنی کہتا اور پردھان منتری سویاب سنسکار سویاب جور سنسکار کمپنی بی ایس ایل بی ایس ایس نہیں بی ایس ایل یہ تو کمپنی ہے کہتا اس کو برباد کر کے سارے کا سارا کام جیئوں کو دے دیا ہے سارا کام برباد جیئوں کو دے دیا ہے دیکھ دیا میں سے لئے بتا رہا ہوں کہ دیش کو برباد کرنے کا کام آس تکلات کر رہی ہے دیش نلامی پہ لگا ہوا ہے ہم گروہ میں آرام سے سوڑ رہے ہیں آرام سوڑ رہے ہیں کہتا if you cannot fly you must run اگر آپ کہتا اوڑ نہیں سکتے تو تھوڑو if you cannot fly run تھوڑو if you cannot run اگر اگر اوڑ نہیں سکتے you must walk چلیئے اگر چند نہیں سکتے تو کہتا لے کی کتنی بڑی بارتا ہے لے جیئے کہتا دنیا منجل اسموں ملے گی جو چلے گا یہ بات ہے یہ خاص بات ہے تو سانگیوں جس میں کلکلوک کرتے ہوئے آدم آخر میں ایک بات کر ہوگا کہ جب یہ سرطان بنتی ہے تو بار در جرچہ ہو رہی ہے کہ گوہ ہماری بات ہے یہ کلکلوک کرنا میں آخر میں گوہ ہماری بات ہے اور اس میں یہ تابط گوہ کشی ہے کہ سارے کے سارے برامل کر رہے ہیں سارے کے سارے جو گوہ کشی کر رہے ہیں تو میرے پاس آنکھ رہے ہیں آپ کو بنانا جائے سنسار کینگر گائے کا بات جو ہے سب سے جالا بات کار دیا دو دیش گائے کو کٹ کے اس دیش کی موطی سرکار برامل سرکار کہتی ہے گوہ ہماری آتا ہے اور گوہ کشی کر کے سب سے جالا گائے کا بات کٹ کے یہ بات بہت رہے ہیں اور برامل جی مسلمان کار رہے ہیں آپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گوہ کا بات کون کار کون بھیجتا ہے سب سے جالا وہاں جاتا ہے اور نمبر ہون کہ کہتے ہوں کہ گوہ خطیا کہ کہ رہے ہیں اور سب سے جالا بڑی جو خط ہے آل تبیر پرائیویٹ تلیمانا تلیمانا نے اٹھل جالی مالپی کی سرطان نے چار سو اپر جمین دیا کس کو دیا ہران ہم نے سبیس سبروال کو سبیس سبروال فرم کا نام کیا حال عبیر مری نام یہ تو مسلمان کی ہے حال عبیر نام کی برام چار سو اپر جمین دیا اور اٹھل گوہ اپر اٹھل 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 گائے اٹھل اٹھل گائے سبیس سبروال رکھواتا ہے ایک ساتھ تیل سبیس سبروال رکھواتا رہا ہے وہ کہتے ہیں سبیس سبیس آگے آگے آل 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 یہ اٹھل اس سبیس اٹھل اٹھل اس اٹھل سور پھر سٹینٹر فوجر ایکسپورٹر اس کا معلق ہے گول ورما اس کی میں اس لئے احران ہوں کہ بڑھنا کیا جا رہا ہے اور آپ خاص احران ہوں گے جب بٹل میں ہی والپری جی پردار منتری تھے تو امریکہ میں جب وہ میں گائے کا ماس کھایا بیپ کھایا تو کسی نے کہا کہ والپری جی آپ راکڑ ہو تو آپ گائے کا ماس کھا لے جنتہ اٹھ کرو یہ گائے بارت کا خوڑی گائے یہ گائے تو امریکہ کی گائے جس کا ماس کھایا ہے تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ساتھیوں یہ سرکار جو کچھ کر رہی ہے تو اس کے اندر اس لوگ تندر کے اندر اگر ہمارے لوگ سوئے رہے تھے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کچھ کر پائیں گے شاستک بننے کے لئے ہمارے پرکے میں راستہ دکھایا چلنا ہمیں ہیں ہم گھروں میں نہیں بیٹھے رہیں گے اور یہ سب سے بڑا کام پڑے لئے کہ لوگ جو ہیں اپنی بھدھی کو اگر وہ استعمال کریں گے سمیں میں سے سمیں نکال ہم نے تو جان کی پاری لگائی کی کر رہے ہیں پرام چاہتے کچھ اور پارے پرکتا کہتا ہوں گے کچھ اور چند لوگ ہماری مہلایاں کہتا ہو تو یہ ہمارا خوابہ آگے پڑے میں نے بہت کچھ ایسے چیزیں بھی کچھ چھوڑ دی ہے میں سوچتا ہوں یہ ہو سکتا ہے ایک بھائی ایک بھائی ایک بھائی خدا اگر لوگ تندر ہو تو اس میں جبشتی جو ہے نیائے پانی کا جو ہے اگر وہ ازاد ہوگی تو آپ کو ڈائے ملے گا میں نے ایک دستان دیکھا بے پاس ایک بھائی ایک بھائی ایک بھائی سپریم دست پر یہ ایک مہار دکھتی ہے جس میں یہ بھائی دکھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک سو سوہ مٹل کو دیئے سپریم پور کے جنج کے اس میں ایک بھائی دیا ہے کہتے ہیں جب بھائی جیتے سب اندیا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے اس نے بتایا کہ ایک جیتے ہیں ہائی پور کا شیل دستس ہے میں نام نہیں ہوں اس کو جنج بنانا تھا تو کہتا میرا دوست بھولتا ہے اس کو جنج پر بنانا یہ میرا پراؤسی ہے جس میں ملے دکھی دیا ہے کہ میں نے کتے کو بھائی دیا ہے سپریم پور پر جنج کے رہا ہے تیرے کتے کو بھائی دیا ہے یہ مجھے کہا ہے تیرے کتے کو بھائی دیا ہے چیز سنجات جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں کتے ہیں دیمت مجھے سکتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں تیرے نفید